پہلے لوگ ہیٹر پر کام کر لیا کرتے تھے مطلب کوکنگ کر لیا کرتے تھے لیکن آج کل ہماری پاس اس سے بہتر آپشن ہے جو کی ہے ملٹی پرپس الیکٹرک کیٹر جی ہاں ملٹی پرپس الیکٹرک کیٹر میں آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں ابھی لبھر چار مہینے پہلے میں نے ایک الیکٹرک کیٹر کا ریویو دیا تھا جو کی تھی اگیرو ملٹی پرپس الیکٹرک کیٹر تو الیکٹرک کیٹر جو ہے وہ پی جی یا ہوسٹر میں رہنے والے سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑیا ہے کیونکہ انہیں نہ تو کوکر کی جو پرپسی ہے پھر نہ ہی گیس کو پروپ کی اس میں وہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں جن کے بارے میں میں نے الگ الگ سے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے میرے چینل پر کوئی بھی ویڈیو سپانسر ویڈیو نہیں ہے میری چینل پر جتنے بھی پرڈکٹ ہے میں نے جن کا ریویو دیا ہے وہ سبھی میں اپنی اچھا سے خریدتی ہوں انہیں یوز کرتی ہوں اور ان کے ریویو دیتی ہوں ان میں کیا خرابی ہے ان میں کیا اچھا ہی ہیں یہ سبھی میں بتاتی ہوں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر کوئی پرڈکٹ خریدتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی کمیشن نہیں ملتا ہے نہ ہی میں نے کمپنی سے کوئی پیسا لیا ہوتا ہے میرا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا اسی لیے میں جو بھی پرڈکٹ خریدتی ہوں ان میں جو کمیاں ہوتی ہے وہ بھی بتاتی ہوں جو اچھا ہی ہوتی ہے وہ بھی بتاتی ہوں ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک کومنٹ آیا میری اسی ویڈیو پہ جو میں نے اگیرو ملٹی پرپس الیکٹر کا ریویو کی بنائی تھی لکھنے والے نے لکھا کہ انہوں نے میری ویڈیو دیکھ کر یہ کیٹر خرید لی اور انہوں نے چاول بنائے تو ان کے چاول کچڑی جیسے بنے بلکہ چاول پکے ہی نہیں اور نیچے پانی بھی نہیں گیا جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پہلے اسے اچھے سے دیکھا کریں پوری طرح سنا کریں میری ساری باتوں کو تب ہی آپ کوئی پرڈکٹ کھئی دیں اور اسے اسی طرح سے استعمال کریں جیسے میں نے بتایا ہو ورنہ اگر کچھ اوچھ نیچ ہوتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ دکھت ہے جیسے اس کیٹر میں دودھ جل جاتا ہے تو وہ میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں کہ اس میں دودھ لگ جاتا ہے اور میں نے دودھ نہ لگے اس کے لئے کن باتوں کا دھان رکھنا ہے وہ بھی بتایا تھا اس کیٹر کو کیسے ورش کرنا ہے اس کے لئے بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے دار کو بنانے کے لئے چاول کو بنانے کے لئے مٹر پنھے کی بھی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ کی سہولیت کے لئے میں ان سبھی ویڈیوز کو ایک ہی پلیلسٹ میں ڈال دوں گی لیکٹر کی پلیلسٹ میں ڈال دوں گی آپ اپنے اکشانوں سار جو ویڈیو چاہے وہ دیکھ لینا آج میں ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں کہ چاول بناتے سمیں اور ڈال بناتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کے چاول کبھی بھی غراب نہیں ہوں گے ابھی آپ نے دیکھا میرے چاول کتنے اچھے سے کپ ہوئے ہیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور ڈال بھی اچھی بنی ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں اس کو صحیح طریقہ کیا ہے کن باتوں کا دھیان رکھنا یہ سب میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے ویڈیو کو لاس تک جروع دیکھنا لاس میں میں آپ کو بتاؤں گے کن کن باتوں کا آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں اور ملا گوجہ سپ میں آپ کا بات بات سعبت کرتی ہوں آج جو میں دال چاول بنا رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے چاول بنانا تو چاول بنانے کے لیے میں نے آدھا گلاس چاول لیے ہے جنہیں اچھے سے دھو لینا ہے بھگو دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھا گھنٹہ چاول ضرور بھگو نہ ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں سب سے پہلے میں کٹل میں تھوڑا سا گھی ڈال رہی ہوں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کٹل کو کبھی بھی اون نہ کریں سب سے پہلے اس میں جو بھی آپ کو کرنا ہے پروسس اس کے لیے گھی یا تیل ڈالیں اس کے بعد ہی اسے اون کریں ضرور نہیں تھا کہ گھی پہلے ڈالتے ہیں ہم پہلے چاول اور پانی بھی ڈال سکتے تھے بعد میں گھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے گھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو میں نے چاول بھگو کے رکھے تھے آدھے گھنٹے کے لیے وہ میں اس کیٹل پر ڈال دوں گی چاول کو اچھے سے دھونے کے بعد میں نے جو بھگویا تھا پانی میں تو ایک گلاس پانی لیا تھا بھگونے کے لیے تو جتے بھی چاول آپ بنا رہے ہیں اس سے ڈبل پانی لیں گے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہاں بھی میں نے ڈبل پانی لیا تھا جس میں بھگو دیا تھے آدھا گھنٹے کے لیے چاول اب ان چاول کو پانی کے ساتھ ہی میں نے کیٹل میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی وہ آپ کی مرشی ہے آپ نمک اگر ڈالتے ہو تو ڈالیں نہیں ڈالتے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس کو اون کروں گی بوائلنگ موڈ پر بلکل دھیان کے آپ میری بات سنیں گے بوائلنگ موڈ پر اون کروں گی اور اسے ڈھک کر پکاؤں گی ویڈیو کو میں نے فاسٹ ریکوڈنگ کر دی ہے تاکہ زیادہ ٹائم برباد نہ ہو کچھ لوگوں سے جب کوکنگ سئی سے نہیں ہوتی ہے لیکٹل میں یا انڈیکشن پر تو وہ میری ویڈیو پر لکھ دیتے ہیں فیڈ ویڈیو میں کبھی بھی فیڈیو نہیں بناتی ہوں جو ہے میں وہی دکھاتی ہوں تو جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہیں پہ میں نے ویڈیو کٹنے ہی کیا ہے بس ویڈیو کی سپیڈ بڑھائی ہے تاکہ بہت لمبی ویڈیو نہ بنے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول خوب ہونے لگے ہیں اُبل رہا ہے پانی تو یہاں سے تھوڑا پانی نکلنے لگتا ہے تو اس دھکن کو ہم تھوڑا سا کھول دیں گے تاکہ پانی باہر نہ آئے تھوڑی ہی دیر میں پانی شانت ہو گیا تو اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ چاول بننے والے ہیں اور جیسے ہی یہ انڈیکیٹر اوف ہو جائے گا جب ہم نے اسے اون کیا تھا بوائنگ موڈ پہ رکھاتا تو انڈیکیٹر چل گیا تھا اب جب یہ بند ہو جائے گا تو ہم تھوڑی ہی دیر میں اس کو کھول کے دیکھ لیں گے اس کو میں نے آف کر دیا ہے اب میں اس کو کھول کے دیکھ لیتی ہوں کہ چاول ہمارے پکے ہیں یا نہیں پکے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چاول بہت اچھے سے پک گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور چاول ایک دم گل گئے ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ چاول گلے نہیں اور یہ دانہ دیکھیں کتنا لمبا ہے تو بلکل بھی ڈاؤٹ والی بات نہیں آپ کے سامنے ہی بنے ہیں اور بس سپیڈ تیز تھی ویڈیو کی تو چاول بلکل صحیح بنتے میں نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ چاول میں کہیں پہ بھی نیچے پانی نہیں رہا ہے آپ نے دیکھا کہ میری کیٹل میں ایک بار بھی اوٹو کٹ نہیں لگا تھا تو جو بھی میرا ایکسپیڈنس رہتا ہے میں بلکل ویسے ہی آپ کو بتاتی ہوں کچھ بھی غلط information نہیں دیتی ہوں اب میں پہ آپ دکھا دیتی ہوں کہ پانی نہیں رہا ہے یہ دیکھ چاول بھی اچھے بنے ہیں اب ہم دیکھ لیتے کہ ڈال بناتے سمیح ہمیں سے دھولیں گے اچھے سے اور اس کو بھی ہم لگ بھگ آدھر گھنٹے کے لیے بھی دیں گے تو دھونے کے بھگو نہ ضرور یہ آپ کو دھان رکھ نہیں تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ لے گی بزلی زیادہ پھوکے گی ساپ اور سوکھی ہونی چیئے سب سے پہلے دھان رکھ ہے اور یہ بھی دھان رکھ ہے کی کٹل کو آپ کو پہلے اور نہیں کر جب تک کچھ ڈالتے نہیں ہے تب تک اس کو ڈال نہیں کر نا ہوتا ہے تو پہلے میں یہاں پہ کیونکہ تیل گرم ہے ہلکا سا لسن پک جائے گا اور تھوڑی دیر میں اس کو پھر سا آن کر جب تک میں کچھ کام کر لیتی ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں اسے آن کیا لیکن آپ کو دھیان لگنا ہے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے اسے دوبارہ آن ہونے گرم تھا تو اس میں لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور جب تیل گرم ہے اس میں ہی جیرہ پھون جائے گا اچھے سے اب میں تھوڑا کام کچھ اور کر لیتی ہوں اور پھر میں آن کیا 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 اور تھوڑا سا تیل پھر سے گرم ہوا پھر سے اوٹو دیں گے جس میں نے ڈال کو بھیگو کے رکھا تھا اور اس میں جو بھی مسالے آپ چاہتے ہیں وہ ڈال لیں جو بھی آپ ڈالتے ہو میں ڈالوں گی نمو مرچ الڈی اور ایک ٹماٹر میں نے کٹ کے رکھا تھا اسے بھی اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے بھری میرچ بھی ڈال دی چار پاچ لمبی لمبی کٹ کے رکھی تھی اب اس کو میں ڈھک دوں گی پکنے کے چھوڑ دوں گی اب recording جو ہے وہ فاسٹ ہے تو آپ کو دیکھتے ہی رہے گا کی ڈال کیسے کیسے پک رہی ہے اور کتنی بار میں نے اسے کھولا ہے دیکھیں گے کہ ایک بار بھی اوٹو پٹ نہیں لگے گا دال پکتی ہی رہے گی تو میں بیچ بچ پہ کھول کے چلا دوں گی اور چاول بننے میں لگ بھک دس پندر منٹ لگے ہیں پیس منٹ شاید دال بننے میں لگ گے ویسے میں نے پروپر ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے تو اس میں ٹائم آب نہیں رہا ہے کی کتے ٹائم لگا ہے اور پانی مجھے کم لگا تو میں پلیٹ رکھ دی اس میں پانی ڈال دیا پانی گرم ہو گیا تو میں اس میں مکس کر دیا ایسا میں نے لگ بھگ دو تین ویڈ کریں گی اور ہماری اگدم پرفیکٹ ڈال بنے گی تو ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی ہے ڈال چاول بنانے میں یا کوئی بھی چیز بنانے میں تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کتنی آسانی سے بن جاتا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہو ہے میں نے ویڈیو کٹ نہیں کی بس ویڈیو کی سپیڈ زیادہ تیز تھی سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھ نا ہے کہ سوکھا چالو نہیں کرنا ہے اس میں جب آپ کچھ ڈال دیں گے تب ہی اسے آن کر نمبر دو کٹل بند ہو جائے تو آپ تھوڑی دیر بعد اسے پوچھ سکتے ہیں میں نے اسے آف کر دیا اور بھگو نے میں نکال دیا ہے تو دال کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور پانی ڈال کے رکھ ساکھ ساکھ کرنے کے لیے اب میں آپ کو دال اور چاول دونوں دکھا دیتی ہوں کی کیسے بنے ہیں یہ دیکھ ایک تم کھلے کھلے چاول ہے اور دال بھی بڑیا بنی ہے اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکر کر دینا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی